آج 26 روزہ افطار ہو رہا ہے اور کہیں پر بھی بیٹھ کر کھانے کی کوئی جگہ نہیں ہے ہاؤس فل ہے میرے بھائی ایکچلی ہر شاپ کے باہر ہر ریشترینٹ کے باہر لائن لگی ہے خاصی لمبی اور کافی بڑی لائن لگی ہے بھائی اندر مسجد کے اندر فری میں کھانا دیتے ہیں لیکن وہاں پر میں ہوتا تو میری باری کبگی آجوگی ہوتی کیونکہ وہ روزہ پہلے ہی ڈسٹریپیوٹ کر دیتے ہیں پھر لوگ کونوں میں بیٹھ کر بھی در ادھر بیٹھ کر کھا لیتے ہیں تو میں بس واحد دکھانا جا رہا تھا آپ کو اور میں نے ابھی تک روزہ افتار نہیں کیا مجھے افتار کیلئے لائن میں لگنا پڑ رہا ہے اور ایک بات مائنڈ میں رہے کہ یہ فری والی لائن نہیں ہے یہ ریسٹرانٹ کے لائن ہے مجھے کے اندر روزہ کھلواتے ہیں اور بہت ساری جبوں پر کھلواتے ہیں ٹوانٹی سکسٹ آف رمضان کی آج افتار ہے آج رات ستائیسویں کے ساتھ جوڑ جائے گی اور میں ستائیسویں کے لیے ہی ویڈیو بنا رہا ہوں روزہ کا ٹائم تھا انیس تریپن اور بیس اٹھتیس پہ میرے کھانا میرے دھامنے روزہ کھولیا تھا میں نے لیکن کھانا نہیں مل رہا تھا تو فائنلی برگر ہی ملا ہے یہی پوسیبل ہے موسیقی 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 اسے میں نے انہیں بیڑ کی تھی ہے ہاں ہے یہاں ہی چاہتا ہے دمینیشن خلال پاکیسان یہاں doivent جاتے ہیں تینوں کے تینوں پاکیسان جیسے ہیں پاکستان 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 بھی گندہ ہونے سے بچ گئے اور اوپر سے میں آج کا فیصلہ بھی لاسٹ بول پہ ہوا یہ جی میرا سہر ہے اس سہری کی خاص بجا یہ ہے کیونکہ سہرہ دن مجھے خاصا کام کرنا ہے بہت زیادہ کام کرنا ہے کام بولے تو ویڈیو بنانی ہے ادھر ادھر جانے ہیں جلدی اٹھ کر اس وجہ سے مونی میں کچھ سولیڈ کھانے کریں پر یہ پتا کیا ہے یہ پاوے ہیں پاوے پاوے ترکیش پاوے اس کی ریٹیل میں مر جائیں ان سب پہ ویڈیوز ہیں آج شبے قدر ہے ستائیسویں کی رہت ہے تو میں نے مسجد میں جانا ابھی کلیے پاوے بان کے پاوے کھانے پاوے بان کے پاوے کھانے لور دا پاوے ہیشٹیگ لابا موسیقی 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 ابھی روزے میں تقریباً سہری میں ختم ہونے میں رہتے ہیں تقریباً میں موسیقی ابھی میں نماز بڑھ لوں نوافل والی اکی اللہ علیہ وسلم سمیر اللہ علیہ وسلم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم موسیقی موسیقی ابھی کے لیے ہم اٹھ کے ہیں اور کل ملا کے ستائیس میں کا روزہ ہے لاسٹ آئیس رہا ہے رمضان سل رہا ہے اور میں بہت تقریباً کل ملا کے ایک سال بعد یا آیا ہوں عجیب بات ہے ایک سال نہیں کچھ آٹھ نو مہینہ و مہینہ و مہینے بعد بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے تو ہم خیر واپس آگئے ہیں اور مجھے معاف کی جگہ اگر نہیں آ پایا تو مزید ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہا تھا کیوں تھا کیسے تھا کیا تھا ہم جا رہے ہیں ہیا سوفیا والی سائٹ پہ اور میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ جو 2016 اور 2017 والے روزے تھے مطلب مت پوچھیں اتنا مطلب خوشحال ٹرکی تھا ان کے پاس پیسہ بھی بہت تھا اتنی مہنگائی بھی نہیں تھی تو ہر طرف آپ کو کھانے ملتے تھے لائک بوفے ٹائپ لگا ہوتا تھا فری والا اس میں آپ اپنی پسند کا کھانا ڈالے سوپ ملتا تھا ساتھ میں سالن ملتا تھا سالن کے انتر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیشیز ہوتے تھے تین چار ڈیشز پہ اور ساتھ میں ڈرنک اور کافی بھی والے ایک منیو ہوتا تھا خود ڈال کے بھی کھا سکتے تھے آپ لائن میں لگتے تھے وہ بھی ڈال کے دیتے تھے تو ایسا بوفے مینیو بھی ہوا کرتا تھا جو میں نے انجوئے کیا ٹو تھاؤزن سیونٹین میں شاید لیکن اب اس کے بعد کوویڈ آگے کوویڈ میں ایسا کوئی سیچویشن سے تین چار سال سے کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ لوگ ایمیجن ہی کرتے تھے کہ روزیں ایسے گزرتے ہیں لیکن اس سال ویسا ہی سیچویشن ہوگی لیکن فری والا کام کام ہو گیا کیونکہ مہنگائی بہت ہوگی میں دیکھتے ہیں کیسا رہنے والا آپ کو پتا ہے میں نے اپنے لائف میں ٹھنڈ کے روزیں بھی پہلی بار رکھے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہیں رکھ پاتے 30 ایس بعد رکھتے ہیں لیکن فل ٹھنڈ میں روزیں میں نے زندگی میں پہلی بار رکھے ہیں اس سے پہلے بھی ٹھنڈ ہی تھی لیکن اتنی نہیں تھی وہ ابھی ہے ٹھے ٹھنڈ ہوتے ہیں آج ٹھنڈ ہوتے ہیں لیکن پہلے پہلے جو شروع شروع والے روزیں تھے وہاں تو جیکن میں بھی ٹھنڈ لگتی تھی تو ابھی کے لئے ہم نکلتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کام کرنا باہر اور میں نے سو سیری دباغ کی تھی پائیوں کے ساتھ تو مجھے بھوک کا کوئی آئی ڈی نہیں ہے ویسے بھوک بہت کام لگتی ہے ٹھے 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 � اسطنبول اور یہاں پر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں مل جاتی ہے جس کے لیے شاید آپ ٹرکی میں وزرڈ کے لیے آ رکھیں تو کل ملا کہ یہاں پر ایسے چھوٹے چھوٹے بزار ہیں جہاں تھے آپ کو الیکٹرونک سے لے کر کینڈی تک ایک منٹ پر واک کریں تو آپ یہاں پر آجیں گے سرکے جی سرکے جی کی خاص بات یہ ہے بھائی کہ یہاں پر آپ کو جیسے پاکستان میں حفیظ سینٹر مال روڈ آجائے ہاں پر فونس ایکسلسیریز الیکٹرونک کی چیزیں لائک کیمرہ بیٹریز وہ ساری چیزیں آپ کو سرکے جی سے ملتی ہیں اور تو ساتھ میں ہی سرکے جی کے ساتھ ایمینو نو پڑھتا ہے اور ایمینو نو کے ساتھ اوپر میں بیازی بیازی گرین وزار کو بولتے ہیں اور ساتھ میں بلو بوائس کو اور ہائی ایس آفیا پڑھ جاتا ہے آپ یہ ساری چیزیں پیدل بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر نئے ہیں یہاں پہ تو آپ پیدل نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے دار رسہ تو ہے لیکن لوگ تھک جاتے ہیں تو کلم علاقے میں اس وقت ہوں سرکے جی میں یہاں پہ فون ایکسلسیریز کیمرہ وغیرہ کی ساری شاپس پڑھی بری پڑھی ہیں یہاں اندر ایک پوری بلڈنگ ہے اوپر تک جو رہتی ہے اور پیچھے تختہ بزار تھا ایمینو نو کے بلکل ساتھ سپائیس بزار تھا اور ساتھ میں بیازد والا بزار تھا کلوت سے لے کر آپ کو چائے کافی تک ہول سیل پر مل جاتا ہے لیکن ایک بات مائنڈ میں رکھی جو نئے لوگ آتے ہیں جو صرف ٹور کے لیے آتے ہیں ویزرڈ کے لیے آتے ہیں وہ چھتے ہوئے بزاروں میں مت جائیں لائک جیسے گھران بزار کے ایک چھتے ہوئے بزار ہے اس کے اندر آپ کو سب کچھ مہنگیں ملے گا اور سپائیس بزار کے اندر مت جائیں سپائیس بزار کے ساتھ جو بزار ہے وہاں پر آپ جائیں بہت دنوں بعد کیمرا یوز کر رہا ہوں بازو تھک گیا کمزوری بھی خاصی ہو رکھی ہے ہائے یہ جی ہائے صوفی ہے اور وہاں سے لائن سٹارٹ ہوتی ہے جو گھوم کر وہ پیچھے سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور پھر آپ ہائے صوفی کے اندر جا پا رہے ہیں یہاں سے کل ملا کے ایک گھنٹہ ہی چالیس پہنٹالیس منٹ رہ گئے ہیں افتاری میں اور جب تک میں اندر آنے کی میری بھاری آئے گی تو افتار ہو جائے گا ہائے صوفی کے اندر ویسے بھی کھانے وغیرہ نہیں ملتے افتاری کا سامان نہیں ملتے لوگ اپنے گھروں میں سے بنا کے لے آتے ہیں پھر پارک میں بیٹھ کے در ادھر بیٹھ کے کھانا کھانے لگ جاتے افتار کرتے ہیں تو یہ لوگ موسٹی ٹورس لوگ ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو موسٹی آئی ٹھنگ آم نوٹ شور شاید اس لیے یہ لائن میں لگے ہیں اور کھل ملا کے تھوڑا پلان ہم چینج کرتے ہیں کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آئے صوفے کی ویسے میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے میرا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ راجے سچویشن دیکھنا کہ لوگ کتنے جیسا میرا ہے خیال تھا ایسا بلکل نہیں ہے بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں ارگز نہیں ہے لیکن رمضان میں کھل ملا کے یہاں پر خیال ہے رمضان کا اور کچھ ڈارک چیزیں بھی ہیں جن کا تو خیال انہیں ایک سو ویس سال سے ہی نہیں ہے تو وہ چیزیں بھی ہم بات بھی نہیں کرتے اور کھل ملا کے میرا آئیڈیا تھا کہ ہم ہی آسوفیہ والی ایک جگہ پر ایک پراپر ویڈیو بنائیں لیکن کوئی بات نہیں ہم عید کی نماز یہی پہ پڑ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اب یہاں پاس ہی سرکے جی ہے واپس ایمین انہوں سے سرکے جی میں پیدل آ جا رہا ہوں بائدوئے ٹرین بھی ہے لیکن مجھے پیدل چلنا چاہاں لگتا ہے کیونکہ کافی دنوں سے بہت کم پیدل چل رہا ہوں اور رمضان پورا ہی میں زیادہ نہیں چلا تو یہ اس لیے اور میں یہاں سے پھر واپس سرکے جلا جاؤں گا پانچ منٹ میں اور وہاں سے پھر ہم کوئی سیری کے لیے افتار کے لیے کچھ اچھا بہت کچھ اگر آپ کو فریق افتار دیکھنا ہے اور پرانے افتار دیکھنے کہ کراؤڈ والے افتار کیا تھے آپ تب تک وہ دیکھیں میں پھر تب تک سرکے جی پہنچ جاتا ہوں ٹھیک ہے سٞت سے دیکھ sends Canada وہاں سے ہوں ٹھیک ہے موکت کراتی سے دیکھنے اور چکے۔ 돈 میرے آپ مطactic ہی رسوارہ کوش مزارے لغت نہیں لگا ہراں ستاک لگ persecuted سرکے لگ سرکے국 جمعہ رمضا سکشنلان دلائے جامعے و تربے گرشتے ہیں زندگی میں پہلی بار مجھے ایک چیز کی خوشی ہو رہی ہے پہلے یہ نو کے ساتھ آیا کرتا تھا اب یہ دس ساتھ لیا ہے میں سورج کی بات کر رہا ہوں پہلے نو ٹپریچر تھا اب دس ساتھ انیس ٹپریچر ہے اور یہ رمضان کا آخری جمعہ ٹائپ ہے اللہ کرے ایک اور ہو جائے ایس تیس رمضان ہے اگلے ویک تک اگر تیس روزیں ہوں گے تو پھر جمعہ آ جائے گا میرے حساب سے آئے گا ایک اور جمعہ یہ تھا ایک رمضان کا جمعہ اور یہ کیسا ہوتا ہے اس کی تھوڑے سی جلگ آپ کو افتار کے ٹائم پر زیادہ نظر آئے گی اپنے تینے گھر چھیکتا ہے سورج جایچنے بلا شکتا ہے شکریہ بلا شکریہ موسیقی موسیقی کنیقی مزان موسیقی میں اکسا ایسا ہی کرتا ہوں فانہ کی ویڈیو لگا کے بیٹھ جاتا ہوں سیری سے ایک دنٹہ پہلے لے جی فائنلی تین سال کے محنت کے بعد یہ مسجد بھی ہو گئی تیار جو کہ ایمینونو والی مسجد ہے اسے ایمینونو مسجد بولتے ہیں لیکن میرے حساب سے اس کا نام کچھ اور ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ بھی پھر ایمینونو ہونے چاہیے اس کا نام کی او سلیمانی ہے سو وٹ ایور آئی ڈونٹ نو یہ میرے ایک مائنڈ کی ایک خیالات ہیں تو اس کا نام ویسے ایمینونو مسجد ٹھیک ہے تو ہر مسجد کے بعد کچھ نہ کچھ ڈائیلوگ لکھے ہوتے ہیں جیسا کہ یہ اور مجھے پڑھنا نہیں آرہا ایم فورچونیٹلی نہیں پڑھنا آرہا ایسے پڑھنا آرہا گزیل سوز سوئلین لکھا ہوئے گزیل سوز سوئلین اس کا مطلب یہ ہے لفظی مطلب ہے جاتا ہوں کہ اچھے الفاظ کہیں لفظی مطلب یہ ہے لیکن جملہ اگر بناوں تو وہ اس طریقے سے ہوگا کہ ہمیشہ اچھے لفظوں کو ترجیح دیں یا اچھے لفظ بولیں یا اچھے طریقے سے بولیں یہ کہہ سکتے ہیں